احمدہو نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہا اولیاء اللہ لا خوف ان علیہم ولاہم یا رنون صدق اللہ و لظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی فی القلام المجید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولا یا صلی وسلم دائمًا نبدا على حبیبکا خیر الخلق کل ہمی خوالحبیب اللہ زید وجا شفاعته لیکل حول من الاحوال مبتہمی محمد سید الکونین وساکلین محمد سید الکونین وساکلین محمد سید الکونین وساکلین والفریقین من غربیم ومن حجمین یا رب بالمصطفحہ بلگ مقاسدنا وغفر لنا مامداء وسح القرمین سم رداء ان حبیبکرم وان عمراء وان علیہم وان عثمان ذلکرمین بلگ القلاب کمالی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حاسنت جمیعو خشالی ہی میں اس آستانہ آلیہ تھے پہلی مرتبہ آیا تو اڈے مزاج دا میں نو نہیں پتا لیکن ساڈے علاقے جریواجے کہ جدو حضور دیال دا نہ آوے سجا ہاتھ اچھا کر کے استقبال کرنے آئے سجا ہاتھ چاہ کے سارے رل کے اکھے آئے سلو علیہ جڑا کہہ سکتا ہے ہاتھ اچھا کر کے والے ہی گوٹے چھنڈ کے تھوڑی دیرواز سجا ہاتھ اچھا کر کے سارے بولو گے فقیران دے کتما جوڑے چوڑے 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 چ سلو علیہ وآلہی یہ جملہ کسی ناف خام دا نہیں یہ جملہ کسی لکیب دا نہیں یہ جملہ کسی عدیب دا نہیں یہ جملہ کسی شاعر دا نہیں یہ جملہ کسی پیر دا نہیں یہ جملہ کسی تابی دا نہیں یہ جملہ کسی سحابی دا نہیں یہ جملہ نبیان دے تاج دار دے ہاتھ چاہ کے سارے بولو گے کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کوئی بندہ نہ شرماوے جدی حتہ دے حضور قبلہ عالم پتر المشائق فقر المشائق ولی ابن ولی اللہ دے کامل وزی حضور قبلہ عالم شیف فضل الدین وحسیدہ ہم تھے ہاتھ اچھا کر کے بولے گا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اگلا جملہ میں پنجابی شاہ کیا ہو سکتا ہے میرے کہیاں پاپیاں سمجھ نہ آئی ہوئے میں پنجابی درجمہ کر رہا اور دوالے چملے دا پڑھو پڑھو درود حضور اتے اللہ ویچ قرآن فرما دیتا پڑھے آپ تے پڑھن فرشتے سارے سانوں پڑھنے دا ہوں کم سنا دیتا پکا ملوالی ہو اللہ جان دا سی کہنیاں نہیں پڑھنا تاہیوں ویچ نماز دے پا دیتا کم لیوالے دے نئی جیرا درود پڑھ دا اونو ازلی باد بخت بنا دیتا خوش نصیب ہاتھ جا کے بولے گا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وآسحاب ہی و بارک وسلم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکشان را پیر کامل کاملان را رحنما چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے شہنشاہ غریب نواز میں پول سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر قطب الدین کھڑے ہوں ادھر شہنشاہ غریب نواز ادھر فرید الدین کھڑے ہوں ادھر شہنشاہ غریب نواز ادھر نظام الدین کھڑے ہوں ادھر شہنشاہ غریب نواز ادھر بدر الدین کھڑے ہوں ادھر شہنشاہ غریب نواز ادھر جمال الدین کھڑے ہوں ادھر شہن شاہ غریب نواز ادھر نصیر الدین کھڑے ہوں ادھر شہن شاہ غریب نواز ہاتھ اچھا انتسا کرنے ادھر فضل الدین کھڑے ہوں ادھر شہن شاہ غریب نواز برادران طریقت و حقیقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ سالانہ عظیم و شان عرص مقدس کی تقریب سعید جو کہ حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت بدر مشائق فخر مشائق حضور قبلہ پیر محمد فضل الدین اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علی غریب نواز حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر نصیر علی اویسی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علی حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ محمد امیر علی اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علی ان بزرگوں کا عرص ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے قدموں میں میں بلکل کوئی عدیب نقیب نہیں میں بلکل سادہ جا بندہ تو اڈے ورگا مسکین جا بندہ اللہ پاک دائے فضل کرم ہے کہ سائنیاں دے قدمج لیا کے آج میں مینوں مالک نے کھڑا کیتا ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ عظیم روحانی درگاہ تم ہو کے میں اتھ ہوں حضور قبلہ عظیم روحانی درگاہ چورا شریف تھی انشاءاللہ عزیز صبح ساٹھے آٹھے وجہ اتھ ہم حاضری شروع کرنی ہے ساٹھے آٹھے وجہ اتھ ہی اپنے آن صبح ساٹھے آٹھے وجہ میں انشاءاللہ اتھ ہی ہونا ہے میری ڈیوٹی فقیران دی بارگاہ چلگی ہیں چلو میں دو ایرنل تھوڑا جایاں لیکن الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ نو سمجھنا کہ آج میں اس عظیم روحانی آستانہ آلیہ تھی پہنچے آیاں اللہ پاک اپنے حبیب در صدقہ جناب عزت مام مطر مقام باجب الہترام پیر طریقت رہبر شریعت صحفزادہ والا شان جناب صحفزادہ پیر محمد عمران اویسی صاحب دامت برکاتم العلیہ سجادہ نشین آستانہ آلیہ حاضہ آپ دی والک سیت اندر علم اندر عمر اندر فضل اندر کرم اندر برکتان عطا فرمائے اور آپ دے نال ہی تشریف فرمانے آپ دے برادر مکرم جناب عزت مام مطر مقام باجب الہترام صحفزادہ والا شان جناب صحفزادہ پیر محمد عرفان اویسی صاحب دامت برکاتم العلیہ جناب عزت مام مطر مقام باجب الہترام میاں محمد حبیب سلطان العظری دامت برکاتم العلیہ اور دیگر مشایق کرام چونکہ میں پہلی مرتبہ حاضر ہویا اس واسطے تارفتے تھوڑا جہا ٹائم لگ دائے ٹائم بڑا تھوڑا ہے کہ منزل بڑی دور ہے تیزی نل جانا ہے اس واسطے میں تھوڑا جہا جلدی نل شروع کر لیا ہے پہلا خوبصورت مصرہ اور پہلا میرا مہمان جیڑا میں توڑے خوبصورت سماتاں دے حوالے کر رہے ہیں ملاد شریف دے یام چال رہے ہیں حضور دا ملا دے سونے نبی دیامد دے دہارے ہیں اور ماشاءاللہ علاقہ بڑا حسین ہے میں شکر گزاراں جناب مہترم محمد بوٹا حسرت صاحب داوی اور مہترم محمد حسین صاحب داوی محمد ریاض اویسی صاحب داوی اے جیڑے دوست مسلسل جنہ نے میں نے آڈر لایا کہ تو سانچ تھے نوکری پیش کرنی ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس بزرگ ہستیاں دے قدمج آکے اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں پاک پتن شریف دنال میرا تعلق ہے میرا گھارتی اباؤ اجداد پاک پتن شریف بابا فرید قدمج راندے نے تے سائیاں میری ڈیوٹی چنیوٹ لائی ہوئی ہے چنیوٹو تو آڈے کو لائیا تُساں ایک واری نعرہ لاؤنا ہے پتہ لگے میرے ورگے جٹکے بندی ہو تے ٹیل لالے بندی ہو تے دل لاکے ذرا ایک واری نعرہ لاؤنا ہے نعرہ تکبیر اے پہلی نشے سوندی طارف آلی آج رات تو آڈی میری طارف ہے چلا کے جانے تے انشاءاللہ پھر موقعہ ملیا تو پھر تو انہوں سنونا تے سننا ہے لیکن آج تُسی میرے بانی کر کے میرے تشفقت کرنی ہے تے تُساں میرے نا میرا ساتھ دینا ہے میرے نا تاون کرنا ہے سجا ہاتھ ساڑے علاقے جو بندے اچھا کر دیں اللہ دیں آتے جدو نعرہ تکبیر لونے تو آڈے علاقے دے رواج دا میں نو نہیں پتا لیکن ایک باری اللہ دیں آتے سارے ہاتھ اچھا کرو کھا ماشاءاللہ سوند تا نام ہی بڑا سوند جندلی سوند اللہ پاک مدینے والے آقا دیں آتے تو جدلی لائیے اللہ تنو برکتاں دے وے سجا ہاتھ چاہ کے سارے نعرہ لونے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ سوند یا تیرے محبوب بندے دا واسطہ جڑا محبوب بندے دیں آتے آ کے پوئے دے اتے تیرے محبت بھی تیری حمد واسطے تیرے ذکر واسطے تیرے منام واسطے اپنا ہاتھ اچھا کر رہے ہیں عوضہ نصیب اچھا کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت توٹا میں انہوں نہیں پتا پر میرے پینڈٹ بندے نعرہ رسالت دیں آتے دو میں ہاتھ اچھے کر لیں دیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ بیسے کرلے نعرہ رسالت افریقہ ہودے امریقہ ہودے hinان ہودے اعجوم ہودے عرب ہودے عجوم ہودے پاکستان ہودے ہندسان ہودے نعرہ ہر تھاں تیرت آئے زندہ بعد سہاری قوت تاج داری ختم نبوت زندہ بعد زندی نہیں مارنی زہرات پاپ بیداں تی عقیدہ ختم نبوت عظمت مصطفا واسل مقام مصطفا مقام مستفا بات دو میں آتھ چاہ کے نارا لاؤ تاج دارے ختم میں نبوہ زدہ بار کسے پندیلہ کوئی گروپے کبرا پیر شائن کسے پندیلہ کوئی گروپے مدینہ گروپے مدینہ گروپے بندے دو میں آتھ چکر کے نارا لاؤ تاج دارے ختم میں نبوہ زدہ بار زدہ بار تاج دارے ختم میں نبوہ زدہ بار جزا کرنا اللہ آپ احبابنو جزائے خیر عطا فرمائے تلاوت کلام مبین دنال آج دی اس عظیم و شان روحانی محفل پاکدہ آغاز کر رہے ہیں جناب عزت معاف زینت القرآن امدت القرآن احسن اچھا چلو ایک میرے نا تاون کرو گے تاون کرو گے تاہاتھ کھڑا کرو میں توڑے کو چندہ نہیں مانگنا تو تاون یہ لینہ ہے بجھ تھوڑا تھوڑا گیا ہے اے حرکت اچھ برکت ہوں نہیں میں بزرگاں کو سنیں تجربہ بھی میرا ہی ہے میں اے سوا سے چنے اوڑ چھاڑ کے آئی تھے بگے مالتے آگا اللہ برکت دے سی تھوڑا 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 ہی اللہ برکت دے سی اے اگے خالی جگہ میری بالکل عادت نہیں میں کہہ دی میری زندگی ہوگی میں نے ستارہ سال ہوگے لکابت کر دیا میں کسے بندوں ترلا واسطہ کر کے گئے نہیں بھلایا بس توڑے کو فیور لے رہے ہیں تھوڑی جی میری فیور کرو میں توڑا مہمان ہوں پرانہ توڑا تو سی بھی بھائی اے چارے جڑے کے بیٹھ کے ماشاء اللہ تھوڑا جگہ آخوا کیا بات تو آٹی نسبت دی بڑی چارہ آلی نبی دے یاران کیا بات صدقے ماشاء اللہ اے جڑے جڑے پیرانوں اپنے تھامیں خالی تھامیں گئے اندھی بھائی میں جناتوں کیا آیا ہے راویدہ علاقہ بولی دی تو آٹی میری اکو جی تقریبا کہ جنوں اپنے سامیں خالی جگہ نظر آ رہے ہیں بھائی پکڑی آلی تیرے سامنے چھے بندے بہن سکتے ہیں میں انہوں ہی تُو دیس گئے ہیں حالا کہ میں بیمار بھی پیر بھی دیس گئے ہیں ماشاء اللہ تُو سید مان تھوڑا تھوڑا کیا گئے ہیں جلدی جلدی ایک کیا جائے ہیں اجھے بندے بڑی ہوں نے تو میں شروع نہیں کیتا اجھے تو انشاءاللہ عزیز اہدر اہدر ہو جانے ہیں سارے ماشاء تھوڑا تھوڑا نیری ہو بڑی مہربان ہے ادب دے نال جڑے دوستان کو رمال ہے توپی ہے کپڑا ہے دستار ہے اپنا سر کاجلو ادب دے نال محبت دے نال اللہ دا قرآن سنو ایو ایسانو اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے وچے درس ملے آئے میں خصوصی طورت شکریہ ادا کرنگا میرے چھوٹے ویروی نے بڑی محبت والے نے ماشاءاللہ اے نا دے جڑے استاد رہے وہ میرے دوست رہے جنابِ محمدِ برار طابش صاحب اللہ پاک حافظ صاحب نے سلامت رکھے بڑی محبت والے شخصیت نے میں نے ایتھی آگئے پتہ لگا ہے ابھی ایتھی آگئے اللہ اے جتھے ہو جاندے ہیں رونکہ لگ جاندے ہیں اے امی پورانہ ہو تھے رونکہ لگ گیری اے مہمہ چاندہ ہو تھے رونکہ لگ گیری ایک سو چورسی چاکا جاندے ہیں جتھے جاندے ہیں خدمتِ قرآن کر دے اللہ انہوں سلامت رکھے تے قرآنِ پاک عدبنا سننا چاہیے دے اے حضرتِ علامہ محمد عمران عویسی صاحب پورے پنجابِ گلی گلی بستی بستی کریا کریا ہر تھاں تے جا کے دست دینے تے آج تا پھر اے آستانے دے مصر نشین نے اے تے دستنا بہت ضروری ہے بڑے عدبنا قرآن سننا ہے بڑی محبتنا قرآن سننا ہے جدو کاری صاحب وقت پر آنے تو سا کیا کھنے بھلا میں انہوں چیرہ سنینڈا ہے تھوڑا جا اور اچھا باڑوں ایس تو آواز نہیں گھٹاؤنی بڑی میربان